رادے رادے جے سری کریشنا کارتک ماس کی جائے کارتک پرنیما کے بعد اس کہانی کو جو سنتے ہیں ان کے منعوں کامنا پرن ہوتی ہے چیڑا چڑی کی کہانی کارتک ماس کی کہانی اس کہانی کو کارتک پرنیما کی اگلی دین پڑھوا کو پڑھا کہتے ہیں آٹے سے گھر بناتے ہیں اور آٹے کے چیڑا چڑی بنا کر گھر کے بیچوں بیچ رکھتے ہیں انہیں کپڑے پہناتے ہیں اور آٹے کے گھر میں گھر کا سارا سمان رکھتے ہیں چیڑا اور چڑی کو کھل بتاسے کا بھوگ لگاتے ہیں اس دن چڑی بناتے ہیں اور آم کا چار رکھ کر تھاکور جی کو بھوگ لگا کر خود بھی پرساد کھاتے ہیں چار چڑیاں تھی چاروں کارتک ماس میں کارتک نہاتی تھی پڑھوا کے دن چاروں چڑیاں نے سوچا کی چلو کھٹڑی بناتے ہیں ایک چڑیاں چاور سے چاور لے آئی ایک چڑیاں دال لے آئی ایک چڑیاں گھی لے آئی اور ایک چڑیاں نمک لے آئی سب نے مل کر کھچڑی بنائی سب نے چوچا کی پہلے نہا لیا جائے تب کھچڑی کھاتے ہیں سب چڑیاں نہانے چلی گئی پہلے ایک چڑیاں آئی اسے بہت جوڑ کی بھوک لگی تھی باقی چڑیاں بھی آئی نہیں تھی تو اس نے کھچڑی کی بھاپ کھا لی دوسری چڑیاں آئی دوسری چڑیاں آئی تو پانی پی لیا تیسری چڑیاں نے کھچڑی کھا لی چوتھی چڑیاں آئی تو اس نے کھرچن کھا لی چارو چڑیاں مر گئی جس چڑیاں نے بھاپ کھائی تھی وہاں راجہ کے گھر راجکماری بنی جس چڑیاں نے پانی پیا تھا وہ کمار کے گھر پیدا ہوئی جس چڑھیاں نے کھچڑی کھائی تھی اس نے برہمن کے گھر جنم لیا اور جس چڑھیاں نے کھچن کھائی تھی وہ ہاتھیں نہیں بنی کمار کی لڑکی راجہ کے یہاں داسی بنی برہمن کی لڑکی راجکماری کی سہیلی بنی ہتنی بھی راجہ کے یہاں ہی تھی راجکماری کو اپنے پچھلے جنم کی سارے باتیں آدھتھی جب راجکماری کی سادی ہوئی اور وہاں ودا ہونے لگی تو راجہ سے بولی کی پتا جی میں اپنے ساتھ اپنی سہیلی اور داسی کو بھی لے جاؤں گی راجہ نے ٹھیک ہے لے جانا راجکماری نے کہا کی پتا جی مجھے ہتنی بھی چاہیے راجہ نے کہا اچھا ٹھیک ہے لے جاؤ راجہ نے اپنے نوکر بھیجے کہ جاؤ ہتنی کو لے جاؤ لیکن ہاتھ نہیں اٹھی ہی نہیں تب راجکماری خود اس کے پاس گئی اور اس کے کان میں پچھلے جنم کی بات کہی جسے سن کر ہتنی ترنت اٹھ گئی راجکماری یا سب کچھ دیکھ رہا تھا اس نے کہا کی تم کون ہو اور ہتنی کے کان میں کیا کہا جس کو سن کر ہتنی کھڑی ہو گئی راجکماری نے کہا راجکماری نے کوئی جباب نہیں دیا راجکماری نے کہا کی سچ سچ بتا دو نہیں تو تمہارا سر کٹ دیا جائے گا تب راجکماری نے راجکماری کو پچھلے جنم کی ساری باتیں بتا دی راجہ نے بھی سارے باتیں سنی اور کہا کی اگر کارتک اصنان کا اتنا محتو ہے تو ہم بھی جوڑے سے کارتک اصنان کریں گے اور خوب دانپونی کریں گے یہ چیڑا چیڑی کی کہانی ہے جو کارتک پرنیمہ کے بعد عوش سنیں ان کے منوکامنا پرن ہوتی ہے دھنیواد